اسلام علیکم ناظرین مولانا مفتی تکی عثمانی کے پاکستانی ڈالر کے خرید کے حوالے سے ایک فتوہ سامنے آیا اور جس کے اوپر ایک نئی بحث کا آغاز ہوا اس پر مختلف مقادب فکر کا مختلف ردعمل ہے نسللہ ملک صاحب اس فتوے کے حوالے سے اپنی ایک الگ رائے رکھتے ہیں اور یا مقبول جان صاحب کے اپنی الگ رائے ہیں پوچھتے ہیں کہ آخر ملک نسللہ صاحب کے اس فتوے سے کیا مسئلہ ہے لیکن تکی عثمانی صاحب کا فتوہ نے ایک نئی بحث چھیڑی ہے اور یہ صاحب لیکنی بات سمجھتے ہیں کہ یہ فتوہ درست ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب حکومت نام کی کوئی چیز وجود میں نہ ہو جب حکومت کا ڈالر کے اوپر کوئی کنٹرول نہ ہو حکومت کرنسی پر کنٹرول نہ کرتی ہو یہ ترکی والا نہیں ہے صاحب یہ لوگ ترکی کی مثالیں دینے شروع کر رہتے ہیں یہ پاکستان ہے جہاں ساری کرنسی کی ریگولیشن جو ہے وہ عام منی اکسیجر کے پاس ہے جب وہ جب چاہے ریٹ اوپر کر دیں اور جب چاہے وہ اس کو روک لیں اور اس کی قیمتیں بڑھانے شروع کر دیں پھر آپ کی ہر امپورٹ جو ہے وہ ڈالر کے ساتھ وابستہ ہے اگر آپ نے یہ جس ٹیبل پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی چین کا امپورٹ کیا ہوا ہے اس کی قیمت بڑھے گی جو موبیل آپ کے ہاتھ میں ہے اس کی قیمت بڑھ جائے ریمورٹ کنٹرول جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کی قیمت بڑھ جائے جب تک حکومت اس کو کنٹرول نہ کرے اس قسم کے فتوے نہیں آنے چاہیے یا فتوہ یہ آنا چاہیے کہ حکومت پاکستان یہ فیصلہ کرے کہ وہ ڈالر کی قیمت کو ایک کیپنگ میں رکھے گی دبائی کے در آج بھی کیپنگ اندر موجود ہے پچھلے دس سال سے دبائی میں ڈالر کی قیمت تین اشاریہ پینسٹھ ہے باہر دبائی کے مطابق اور آج تک اگلے بیس سال قیمت بھی ڈالر کی ریٹ وہاں پہ رہے گا جہاں حکومت رحم و کرم پر ہے یہاں پہ منیک سٹیجر کے رحم و کمر پر عوام ہیں کوئی ان کو رکنے والا نہیں ہے کوئی ان کو ٹوکنے والا نہیں ہے تو ایک عام آدمی کیا کرے گا عام آدمی کی پاس ایک لاکھ رپے ہیں عام آدمی تو ڈالر پید بھی نہیں سکتا ہے اچھا اس کے پاس ایک لاکھ رپے ہیں میں نہیں گزارے سے اس کی کپیسٹی ہے ایک لاکھ رپے کی اشیاء سے اتنے کی اس نے ایک لاکھ رپے رکھے ہوئے ہیں مفتی تکیو سمانی صاحب کی اس نے بات مان لی ہے چھے منہ بعد ڈالر پڑھ گیا دو سو رپے کا اس کے پچاس دار رپے رہ گئے یہ مفتی تکیو سمانی صاحب دیں گے یا حکومت پرستان دے گی اور یہ صاحب اچھا اب پہلی بات تو یہ ہے شریعت کے معاملات ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ نہیں لیتے نہ بدلنے چاہے حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا گنگم کے اوپر چاول کے اوپر آنے کے اوپر لیکن اگر ایک شخص کو کنٹرول کر لیتا ہے تو اللہ اس کو ملوم کہتا ہے اس نے ایک عوام کی ضروریات کا مسئل ہے اس نے عوام کو مہنگا کیا یہ بنیادی پرنسپل ہے جس کے پر شریعت چلتا ہے اللہ کہتا ہے کہ جس نے چالیس دن تک احسانوں کی ضروریات کی چیز کو منافع کمانے کے لیے روکا ساری زندگی نماز پڑھتا رہے روضہ کرتے تا رہے حج کرتا رہے زکاة دیتا رہے کچھ کرتا رہے اللہ اس کی عبادات کو قبول جاتا ہے کہ صدقہ قبول لیتا ہے اب آتے ہیں کہ ڈالر کیا چیز ہے ڈالر بنیادی طور پر ایک کاغذ ہے اور یہ کاغذ کیا ہے یہ کاغذ بنیادی طور پر آپ کی گوڈ ویل افتہ کنٹری کی ریپلیسمنٹ ہے سونے کی گوڈ ویل افتہ کنٹری آپ کی ہوتی ہے فوڈ باسکٹ سے اس کا مطلب ہے کہ ڈالر آپ کی فوڈ باسکٹ ہے اور جو بندہ ڈالر کو خراب کرتا ہے اس کا مطلب ہے آپ کی فوڈ باسکٹ اسی لئے امام اگو یوسف نے کتاب المحاصل کے اندر باقاعدہ اس بات کو کہا کہ وہ ایسی ضروریات کی چیزیں ہیں جن کو آپ منافع کمانے کے لیے سٹاک کر دیتے ہیں وہ آپ کے لیے مسئلہ بنیں گے ایک تو یہ لیکن ریاست دوسری بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر امام باقاعدہ اس کے انہوں نے یہ خطوہ دیا کہ آپ نہیں کرتے یہ گوڈ ویلو کیونکہ پہلے سونا ہوتا تھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزیں بتائیں ہیں جو بنیادی طور پر چیزیں بتائیں ہیں جن کے بنیاد کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں اس ٹریڈ کے اندر آپ دیکھیں آپ نے فرمایا سونا ہے چاندی ہے اب سونا چاندی نہیں پھر فرمایا خجور ہے پھر فرمایا جو ہے پھر فرمایا گندم ہے ایک دفعہ حضرت بلال جو تھے ان کے پاس کچھ اچھی خجورے تھے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہ خجورے کہاں سے لے کیا ہے حضرت بلال نے کہا میرے پاس کچھ کمزور خجورے تھیں میں ان کو بدل کے اچھی لیا فرمایا بلال ہاظر باہ بلال تم نے یہ سودھ کمائے یعنی اس کی بیسک حیت کو تددیل نہیں کرنے دیتا جو کہ کرنسی ایکسچینج کے طور پر استعمال ہوتی ہے اب آتا ہے یہ ہوتا ہے انڈیویجویل کا فتوہ اور فتوہ انڈیویجویل پہ ہوتا ہے فتوہ تو انڈیویجویل پہ ہوتا ہے فتوہ ریاست کے لیے اب آتے ہیں ہمارے ریاست کے معنی پاکستان میں 1947 سے لے کے 1992 تک یہ سیڈ ڈالر جو تھا نائنٹی ٹو میرے حساب ڈار صاحب نے اس کے اوپر ایک پالیسی لے کے آئے کہ ڈالر امفل فلوٹ کر لیں گے اب آپ یعنی دنیا پوری میں کہیں نہیں ہوتا کہ آپ کے اس طرح جیسے سبزی کے دکانے ہوئیسے منیسی اچھ کھلے کسی کھلے ریاست دی ریاست نے آئی کی کھلے آپ نے غلط کیا اگر آپ فتوہ دیں گے فتوہ نہیں آپ دیکھیں معاشرے کے اندر شراب بکری ہے ریاست نے کھولا ہے فتوہ یہ ہے کہ تم شراب نہیں کھلے فتوہ یہ ہے تم حرام نہیں کھاؤ گے ریاست نے کھول دیا ریاست نے خندیر کا گوشت بیٹھنا چروع کر لیا حلال ہو گیا اوریر صاحب شراب آپ کے پاس آپشن ہے کرنسی ڈی ویلیو کرنا آپ کے پاس آپشن نہیں ہے آپ نے کرنسی ڈی ویلیو کر لیا آپ آدمی صرف اس کی جیب سے پیسے چیز لیا اب آتے ہیں اب آتے ہیں کیا چیز ہے جو کہ کرنسی کیا پاکستان میں 99.9% لوگ جو ہیں جیب میں ڈالر لے کے خریدنے جاتے ہیں ڈالر صرف اس لیے لیا جاتا ہے کہ اس کو ایزر منافع ایک بندن اپنے گھر کے لیے بنانے کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں اس کے پاس 20 لاکھ رکھے ہیں 20 لاکھ اس نے بینک میں رکھے آپ نے کرنسی ڈی ویلیو کر دی اب گھر بنے گا اس کا 40 لاکھ اس نے ڈالر رکھ لی ہے آپ نے ڈالر رکھ لی ہے آپ مجھے یہ بتائیں آپ کیا ذمہ داری دیتے ہیں کہ کل ڈالر یہیں کھڑا رہے ہیں سوال یہ ہے سوال نہیں ذمہ داری شورت نہیں اس نے خریدا اب اس نے پانچ سو روپے کے ڈالر خرید لی ہے جو پانچ سو روپے تھے پانچ سو روپے تھے اب ڈالر ایک آیا دو آیا ہے تین ہے ڈالر جب گرا ڈالر جب گرا تو اگر روپیہ گرکا سوال تو یہ ہے وہ دس لاکھ رہ گئے سوال آدم ہو گیا نا اس کا مطلب پر ریاست ان کے ساتھ کھیل آیا اگر ڈالر دیتے ہیں ریاست نہیں کھیل لے وہ مطلب خود کھیل آیا دنیا میں مجھے کوئی دنیا کا ملک بتائیں ایک ملک غریب سے غریب ملک بھی ہو جو کہ اپنی ملک کی قرمسی کے علاوہ کسی دوسرے ملکیں کر دیمہ سیو کرتے ہیں سر گزارش یہ ہے کیا سر کیا فرانس کرتے ہیں یورو یورو ہے نا کیا گریز کا ملک کسید میاکہ انہوں نے کیا اس پتری قسم کے پاکستان کا ماجرہ ہے آپ مضا کریں کہ آپ مزار دیفنز میں چلیں مزار دیکھیں سر مزار فتوے کا ہے اس مواجرہ کی اس کملوری سے آپ حکومت کو رلیف نہیں دے سکتے مسئلہ یہ ہے نہیں نہیں کوئی رلیف حکومت گزار سنیں آپ حکومت کا کیا کر لیں حکومت کا تو کچھ نہیں کر لیں آپ آدمی کا سطح ناز کر لیں آپ آدمی کو گاؤں میں رہنے والے کو اگریب آدمی کو دس بیس ہزار کمانے والے کو ڈالر سے کوئی غرض نہیں ڈالر کی کمو اوپا نیچے کرتا ہے وہ سمایہ دار جو حکومتوں کو سپورٹ کرتا ہے حکومتوں کو پیسے دے کے حکومت میں لے گی آتا ہے وہ کی فرنڈنگ کرتا ہے اس کی ایک ویلہ آپ بتائیں اگر کبھی پاکستان کے سوسائٹی جو نائمٹی ایٹی ایٹ کے بعد سے ٹریٹر سوسائٹی میں کنورٹ ہوئی ہے اور یہ دو پارٹیز نے کی ہے اس کو میں سچی بات بتاؤں آپ سب سے بڑا نقاض ہوں سب سے بڑا نقاض ہوں سب سے بڑا نقاض ہوں آگئے نا آگئے چلو لیکن جب اتباعی کریں گے پھر دیکھیں گے میری پاس اب تو کچھ بھی نہیں اب تو اب تو اپنے انڈسٹری ختم کرتے آپ گیاں دیکھیں یہ فرنیچر ہے اور یہ سب ایک چیز کا جواب دی گیا کیا ملک ریاض صاحب فنڈنگ پی ٹی آئی پی ایم ایم پیپلز پارٹی دنیا پوری میں کرتا ہے دنیا پوری میں کرتا ہے اس لیے مسئلہ یہ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا مسئلہ طرح یہ ہے کہ ابھی تو اس کو آٹھ نو میرے ہوئے نا آگئے آپ جب آئیں گے تو آج آپ نامی پولیسی کے کون کون آپ مسئلہ پہتے ہیں ایک بات ڈالر افراد ایس زر اور روپے کی کمی حکومت کو نہیں رکھنی چاہیئے تھا کہ عام آدمی پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت نے جو سب سے والا سٹپ لی ہے کہ ڈالر کو جائے نا تو امریکہ میں آپ کو ٹوٹانا پڑتا ہے کہ آپ نے کیا خرچ کرنا ہے جہاں تک یہ بھی پڑھنا کہ میں نے اتنے دفعہ مسائل پار رہ جانا ہے یہ بھی لکھنا پڑتا ہے پاکستان میں ادھر سے جاتے ہیں بینک آم جاتے ہیں تو ادھر جائے کہ کون سب کس کو دعوت پہ جاتے ہیں حکومت کا کام ہے نا سر حکومت روکے گی فتوہ حکومت پہ نہیں ہوتا سر سر حکومت روکتی ہے کانون تو عمل تو کرتی ہے نا سر یہ فور وارز ہے نا اس میں تو حضرت عمر کو بھی انٹری کی جاتے ہیں سر ڈالر فور وارز میں بھرتے ہیں وہ سر آپ کیا سوچ دیتے ہیں آپ چلے ایسے چرس بگری ہے حضرت ڈالر باہر جا کے اس سے آپ ربے لے کے قیمت ربے کی قیمت گراتی ہے آپ مجھے بتائیں آپ کس کونے میں کس چھپے بھی جگہ پر ڈالر میں آپ کو لے کر دیتا ہوں لیکن مزارش یہ ہے سر حکومت کا کہلہ سر حکومت کا کہلہ سر حکومت اس کو کیپ کر سر میں یا تو فتوہ کی مات کر ربے کی قدر گیتی ہوئی ان کا پوائنٹ الگ یہ ہے کہ جو ایک عام مولیلہ وہ معاشی بحث ہے وہ مولیلہ کبھی کرے گی چلیں ناظرین بڑی دلچسپ گفتگو ہے پھر یہ کئی نشستوں کا متقاضی ہے یہ ملائشو پھر آپ کے خدمت ملک صاحب محاضر ہوں گے دوبارہ کس نئی ویڈیو کے ساتھ ملک صاحب ملک صاحب ملکو ملک صاحب ملک رو ب Ach عل P Amb ملک صاحب 2 ملک صاحب 2 ملک صاحب 2 مل tous